ہائی فلائنس میں ڈاکٹر مشہرہ حسین آپ کا ایک بار پھر سے اپنے اس چینل پر سواگت کرتا ہوں دوستو کورونا کے اس ترازتی میں کورونا کے اس دور میں جو میں آج آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں یہ بہت ہی مہدپور ہونے والا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے ایکسرسائزز کے بارے میں جو کورونا مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے ایکچول میں کورونا جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو سیدھے سیدھے آپ کے لنگز پہ اثر ڈالتی ہے آپ کے لنگز کو ویک کرتی ہے جس سے اوکسیجن کا سچوریشن کم ہو جاتا ہے ایکچول میں کورونا بیماری کو آپ تین کٹیگری میں باٹ سکتے ہیں اس کے لکشنوں کے ادار پہ مائلڈ، موڈرٹ اور سیویر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ستر سے اسی پرسنٹ جو مریض ہیں وہ مائلڈ کٹیگری کے ہوتے ہیں ان کو بہت ہلکے لکشن آتے ہیں جو موڈرٹ پیشنٹ ہیں وہ کچھ دس سے بارہ پرسنٹ کی کٹیگری میں ہوتے ہیں لیکن ان کے لنگز پہ کورونا بیماری کا ایک اثر آنے لگتا ہے اور جو تیسری کٹیگری ہے اس کو ہم سیویر کٹیگری میں رکھتے ہیں اور ایسے مریضوں میں لنگز پہ کافی خراب اثر پڑتا ہے اور ایسے مریضوں کو ایکچول میں اسپتال میں بھرتی ہونے کی ضرورت پڑتی ہے تو دوستو آج ہم انہیں ایکسرسائزز کے بارے میں بات کریں گے جو لنگز پہ کورونا کے ہونے والے اثر کو کافی حد تک کم کرتے ہیں اور اس کے پرباہ کو کافی حد تک روک لیتے ہیں اور اسی کارن سے ان ایکسرسائزز کا جو مہتو ہے وہ کورونا کے مریضوں میں اور بھی ادھک ہو جاتا ہے تو آج کے سمجھ میں جب کورونا کی مارا مارا ہے ہاکار مچا ہوا ہے بیڈ نہیں ہے دوائیاں نہیں ہیں اور مریضوں کو اپنے گھر میں علاج کی ضرورت ہے تو یہ وہ اس طرح کی ایکسرسائزز ہیں جن کو آپ اپنے گھر پہ بھی کر کے کافی حد تک اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں تو دوستو شروعات کرتے ہیں ان ایکسرسائزز کی میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے گا یہ ساتھ ایکسرسائزز ہیں جن کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کے پریوار میں کوئی بھی کورونا کا مریض ہے تو یہ ایکسرسائزز آپ کی جان بھی بچا سکتی ہے تو جو سب سے پہلی ایکسرسائز ہے اس کو ہم کہتے ہیں deep breathe in and breathe out ایکسرسائز اس میں کیا کرتے ہیں ہم ایک ناک سے لمبی سانس کھیچتے ہیں اور مو سے اس سانس کو چھوڑتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں میں ہم یہ دھیان رکھتے ہیں کہ ہمارا موہ جیسے ہم پاؤٹ بناتے ہیں یا سیٹی بجاتے ہیں اس طرح سے کر کے دھیرے دھیرے اس سانس کو باہر نکالتے ہیں اور یہ ہم تین سے چار بار اگر یہ پرکیرہ کرتے ہیں تو جو آکسیجن ہے یا جو ہوا ہے وہ لنگس کی نچلے حصے تک جاتی ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دھیان سے دیکھئے گا تو آپ ایک لمبی سانس کھیچیں گے ناک سے ایسے اور ایسے آپ سانس کو چھوڑ دیں گے یہ آپ کو جو نیام ہے وہ کم سے پانچ سے چھ بار کرنا ہے یہ بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے جو آپ کے لنگس کے آکسیجن سچوریشن کو بڑھاتی ہیں دوسری ایکسرسائز ہے diaphragmatic breathing اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ ایک چھاتی پہ ہاتھ رکھتا ہے اپنا اور ایک abdomen پہ ہاتھ رکھتا ہے اور پھر وہ لمبی سانس کھیچتا ہے ایسے اور ایسے ہی سانس چھوڑتے سمیں جو پیٹ ہے وہ اندر کی طرف جانا چاہیے جیسے ہم نے آس سے تباہیا تھا اور جو تیسری ایکسرسائز ہے دوستو یہ بہت ہی کاراگار ایکسرسائز ہے کرونا مریضوں کے لئے جس میں جیسے کروٹ سے لیٹنا یا الٹے ہو کے لیٹنا جس کو ہم belly sleeping کے نام سے بھی جاتے ہیں تو اس کے کاراڑ جو lungs کے پچھلے حصہ ہے جس کو ہم posterior lobe بھی کہتے ہیں وہ کھلتا ہے اور اس میں ہوا جانے لگتی ہے جنرلی ہم جب normal ایسے breathing کرتے ہیں تو اس حصے میں کم oxygen جاتا ہے جب الٹا مریض لیٹتا ہے تو یہ حصہ تھوڑا کھل جاتا ہے جیسے آپ اس picture میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور oxygen وہاں پہ اچھی ماترہ میں جانے لگتی ہے جس کی وجہ سے oxygen کا saturation بڑھ جاتا ہے ہسپتال میں ایک precaria ہوتی ہے جس کو ہم prone ventilation کہتے ہیں تو کئی بار جب سیدھے لیٹے مریضوں کو آرام نہیں ملتا ہے یا ventilator کا اتنا فائدہ نہیں ملتا ہے تو پھر ایک prone ventilation دیا جاتا ہے جس سے کافی اب تک اچھے results آتے ہیں کیونکہ اس میں lungs میں oxygen کا flow بڑھ جاتا ہے تو ایک بہت اچھی exercise ہے خاص طور سے corona مریضوں کے لئے جو چوتھی exercise ہے دوستو اس کو ہم balloon exercise کے نام سے جانتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک balloon لیتے ہیں اور balloon کو ہم پہلے ایک لمبی سانس کھیچتے ہیں اور پھر اس ہوا کو balloon کے اندر بڑھ دیتے ہیں پھر ہم دوسری لمبی سانس کھیچتے ہیں پھر سے اس balloon کے اندر بڑھ دیتے ہیں جب تک وہ balloon بھر نہ جائے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دھیان سے دیکھئے گا تو ہم نے ایک balloon لیا ہم پہلے لمبی سانس کھیچوں وہاں پھر اس ہوا کو اس balloon کے اندر بھروں گا بار بار تو اس طرح سے دیکھیں گے کہ آپ کا lungs کا function بڑھے گا اگر آپ بار بار یہ balloon پھولانے کی exercise کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی exercise ہے جو پانچویں exercise ہے اس کو آپ spirometer یا respiratory meter ایک آتا ہے اس کے درو کر سکتے ہیں actually spirometer میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا ایک equipment ہوتا ہے جس میں تین الگ الگ رنگ کی ball ہوتی ہیں اور ان کا الگ الگ size بھی ہوتا ہے ایک 300cc کی ہوتی ہے ایک 600cc کی ہوتی ہے ایک 1200cc کی ہوتی ہے تو آپ جو اس کا mouth piece ہے یہ tube جو ہے اس کو موں میں لیتے ہیں اور موں سے ایک لمبی سانس کھیچتے ہیں جسے balls اٹھتی ہیں تو اگر ایک ball اٹھتی ہے تو آپ کا lungs کا function بہت اچھا نہیں ہے دو ball اٹھتے ہیں تو اتنیز کہ آپ کا lungs کا function ٹھیک ہے لیکن اگر آپ تینوں ball اٹھا لیتے ہیں تو آپ کا lungs بہت فس کلاس ہے بلکل perfect ہے بٹ اس exercise سے آپ کا lung کا capacity بھی بڑھتا ہے جب بار بار آپ اپنے exercise کرتے ہیں تو lungs کا capacity بڑھتا ہے تو oxygen کا saturation بڑھنے لگتا ہے آپ کے lungs کے اندر جو چھٹی exercise ہے اس کو ہم water and straw exercise کے نام سے جانتے ہیں بلکل ویسے ہی ہے تو آپ گھر میں اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں یہ ہم نے ایک glass لیا اس glass کے اندر پانی ہے اور ہم نے ایک store ڈالا ہوا ہے ہم ایک لمبی سانس کھیچیں گے اور پھر اس کے اندر ہوا چھوڑیں گے تو پانی کے بلبل اٹھیں گے دیکھیں میں کیسے کرتا ہوں تو اس پرکریہ کو آپ پانس سے چھ بار دو رہا ہیں اس سے بھی آپ کی lungs کی capacity اور لنگس کا فنکشن ایمپروو ہوتا ہے اور دوستو جو آخری ایکسرسائز ہے ایکسرسائز نمبر سات اس کو ہم کہتے ہیں تھورسک ایکسرسائز تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ ہم ایسے لیتے ہیں اور اس کو ہم پیچھے اپنے سر کے لے جاتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کا جو چیسٹ ہے تھورس ہے وہ کھل جاتا ہے تو اس میں ہم لمبی سانس کھیچیں گے اور پھر ایک طرف چھوڑیں گے اور پھر دوسری سانس کھیچیں گے دوسری طرف چھوڑیں گے تو اس سے لنگس کے اندر ڈیپ ایریہ تک آکسیجن کا فلو بڑھ جاتا ہے آپ دیکھئے میں کیسے کرتا ہوں آپ سیکھنے کی کوشش کریں تو میں ایک لمبی سانس لوں گا تو آپ نے دیکھا میں نے ناک سے لمبی سانس کی اور مو سے پھر اس کو باہر چھوڑا دیرے دیرے تو اس سے آپ کا لنگس کا فنکشن ایمپروو ہوگا لنگس کی کیپسٹی بڑھے گی لنگس کے اندر آکسیجن کا سنچار بڑھے گا پھر آکسیجن کا جو سچوریشن ہے بلڈ کے اندر وہ ایمپروو ہوگا تو یہ دوستو ساتھ کی ساتھ ایکسرسائزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور کورونا مریض کے لیے تو یہ میں کہوں گا ایک بوٹی کے طور پر کام کرتی ہیں سارے کورونا مریضوں کو جو گھر میں آئیسولیشن میں ہیں یا جن کے مائیڈ سیمٹمز ہیں موڈریٹ سیمٹمز ہیں اس کو لگتار کریں دوستو ہر ایک ایک ایکسرسائز کو آپ پانس سے چھے بار کریں اور اس پرکریہ کو کم سکم دن میں تین بار دورائے ایک بات اور بہت دھیان رکھنے والی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھکائیں نہ اگر آپ کو پانس سے چھے بار کرنے میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو اس نمبر کو آپ کم کر سکتے ہیں آپ دو تین بار بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاں دن میں تین بار اس ایکسرسائز کو ضرور کریں تو دوستو اپنا خیال رکھیں اپنا دھیان رکھیں کورونا سے بچ کے رہیں اور اپنے پریویار کو بھی سرکشیت رکھیں گھر سے باہر نہ نکلیں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں ماس کا استعمال ضرور کریں ہاتھ بار بار دھولیں یہ بہت ہی خراب سمیہ ہے ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سے ہی بچا سکتے ہیں کوئی دوسرا بچانے نہیں آئے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا پسند آیا ہو یہ جانکاری آپ کے کام کی رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنی آباد